ہیلو اسٹورنٹ اس ویڈیو میں ہم لوگ جانے ہیں کہ انبارمنٹ کیا ہوتی ہے اور انبارمنٹ کے کتنے ریپ ہوتے ہیں یدی آپ کو اقزام میں لکھنے آ جائے کہ انبارمنٹ کیا ہوتی ہے اور ہم اس کو کس طرح سے ڈیفائن کریں گے اسی کے بارے میں ہم آپ کو پوری طرح سے ڈیٹیل سے ڈسکس بھی کریں گے آپ کو پوری ڈیٹیل سے کبر بھی کریں گے اس ویڈیو میں کہ انبارمنٹ کیا ہوتی ہے چلیں اسٹارٹ کرتے ہیں انبارمنٹ کے بارے میں دیکھیں اس پیرتوی میں ہیومن کی دوبارہ آنکھوں سے جتنے بھی چیز دیکھے دیکھ جا سکتی اسی کو ہم انفارمنٹ کہتے ہیں یعنی آپ کھڑا ہو جائے کہیں بھی چاروں طرف کتنے بھی جتنے بھی آپ چیز دیکھ سکتے ہیں وہی سبی کے سبی انفارمنٹ کے پارٹ ہوتے ہیں جیسے کہ آپ اس پیرڑ کو دیکھ لیجے یہ بھی انفارمنٹ کے پارٹ ہے یہ ہی بھی ہمارے آنکھوں سے دیکھا جا سکتا ہے یہ گروپ اپٹری ہے یہ بھی انبارمنٹ کے پارٹ ہے یہ سب سے جو چیز بھی گھرStudij جتنے بھی آپ دیکھتے ہیں جو ہیومن کی دوارہ بنائی جاتی ہیں وہ سبھی چیز انبارمنٹ کے پارٹ ہوتے ہیں ہیومن بھی خود بھی انبارمنٹ کے پارٹ ہوتے ہیں جتنے بھی پلیس، وستو، اس لیلز، بوٹلز، باسکٹ یہ سبھی سبھی انبارمنٹ کے پارٹ ہوتے ہیں یدی آپ کو الگزام میں آجائی کہ what is the environment ہم کس طرح سے اس کو define کریں گے اور کس طرح سے ہم exam میں لکھیں گے تو چلیے آپ کو بتاتے ہیں the place place یعنی کوئی بھی جگہ people's people's یعنی ہم لوگ things ووستو جیسے کی basket یہ bottles یہ سبھی کے سبھی وستو میں آتے ہیں nature آپ جانتے ہیں پیڑ پوز سبھی کے سبھی nature میں آتے ہیں that surround any living organism جس میں کوئی جان ہو living organism کے طور پر آتے ہیں called environment it is a combination of natural and human made natural چیز ہے جو خود با خود جنم لیتے ہیں پیدا لیتے ہیں اس کو ہم natural چیز کہتے ہیں human made human made کہنے کا مطلب ہے جو آدمی کے دوارہ بنائی جاتے ہیں انسان کے دوارہ منس کے دوارہ جو بھی یہاں پر use کہا جائے اسے ہم human made made کہتے ہیں یعنی human کے دوارہ بنائی جاتا ہے while the natural environment refers to the both biotic and abiotic natural environment دو طرح ہوتی ہے ایک بائیوٹک ہوتی ہے اور اب آئیوٹک ہوتی condition existing on the earth آگے سلایڈ میں ہم بتائیں گے کہ بائیوٹک اور بائیوٹک انبارمنٹ کیا ہوتی ہے چلیے ہم دوسرے سلایڈ میں جاتے ہیں دیکھیں انبارمنٹ ورڈ ہے ایک فرنچ ورڈ ہے فرنچ ورڈ ہے یہ فرانس سے آئی ہے فرانس سے آئی ہے اس کا مطلب کہ انبھرنر ہوتا انبارمنٹ جس کا مطلب ہوتا نیبار ہوت یعنی جتنے بھی آس بار نیبار ہوت جسے ہم کہتے ہیں اسے نیبار ہوت کہتے ہیں اور ان کا فرنچ ہم لوگ انبھرنر کہتے ہیں انبھارمنٹ کہنے کا مطلب ہے انبھارمنٹ فرنچ ورڈ سے لیا گیا ہے جس کا مطلب ہوتا انبھرنر اور انبھرنر کا real میننگ جو انگلیز میں چلے آگے کے سلائن میں جانتے ہیں ڈیٹیل سندھے دیکھئے انبارمنٹ کیا ہوتے ہیں انبارمنٹ ڈیز آر بیسک لائپ سپورٹ سسٹم کہانے کا مطلب ہے ہمارے جو انبارمنٹ بیسک لائپ سپورٹ سسٹم میں تھی اس کی بینہ ہم لوگ جینے سکتے ہیں اٹھ پروائیٹس پروائیٹس ہے ایئر وی بریتھ ہے ایئر کا مطلب ہوئے جسے ہم لوگ ساس لیتے ہیں اسے ہم ایئر کرتے ہیں یہ بھی انبارمنٹ سائے ہوتے جسے ہم لوگ پانی پیتے ہیں وہ بھی انبارمنٹ کے سائے ہے اور پھوڈ جو ہم لوگ کھاتے ہیں کھانا جو پھوڈیاں دیکھ رہے ہیں انبارمنٹ کے سائے یہ کہاں سے ہم لوگ ملتے ہیں یہ سبھی کے سامنے انبارمنٹ سے ہم لوگ ہم لوگ ملتے ہیں تب ہی ہم لوگ اب آپ ایجیسٹ کر سکتے ہیں یہ آگے یادی انبارمنٹ میں آپ کی اور بھی ڈسکرائب کرنا اور بھی آگے ایک چیزیں لکھنا تو یہ بھی لائن ہم لوگ لکھ سکتے ہیں انبارمنٹ is our basic life support system it provides the air we breath the water we drink the food we eat and land where we live یہ بھی آگے کچھ ڈسکرائب کر سکتے ہیں اب دیکھیں انبارمنٹ کے کومپنینٹ ہوتے ہیں کومپنینٹ کہنے کے مطلب ان کے کتنے پارٹ ہوتے ہیں دیکھیں ایک ہوتے ہیں نیچرال نیچرال انبارمنٹ یعنی کومپنینٹ انبارمنٹ کہنے کے مطلب تین طرح کے انبارمنٹ ہوتے ہیں نیچرال ہوتے ہیں ایک human made ہوتے ہیں ایک human ہوتے ہیں یہ انہیں تین کڈیگری میں باتا گیا ہے تو دیکھیں نیچرال میں کیا آجاتے ہیں air آجاتے ہیں لینڈ آجاتے ہیں water آجاتے ہیں اور human made میں کیا آجاتے ہیں bridges آجاتے ہیں road orders آجاتے ہیں monuments industry یہ سبھی کہ سبھیں human made ہے human made کی دوار جتنے بھی چیز بنائے گئے ہیں سبھی کہ سبھی انبارمنٹ کے ہی پارٹ ہوتے ہیں اور human میں ہم لوگ آجاتے ہیں indivisual یعنی اکیلا آدمی family community economics political situations جتنے کی جتنے ہیں یہ سبھی انبارمنٹ کے حصے ہوتے ہیں چلیے اب ہم پہلے بتا چکے تھے کہ انبارمنٹ کے دو روپ ہوتے ہیں ایک بائیوٹک ہوتے ہیں ایک آبائیوٹک ہوتے ہیں تو دیکھیں دیکھیں جو بائیوٹک انبارمنٹ ہوتے ہیں the world the world of the living organism بائیوٹک انبارمنٹ اس سے ہم کہتے ہیں جس میں کوئی چیز کا جان ہوتی ہے جان یعنی کوئی چیز جندہ ہوتی جس میں جان ہوتی ہے اسے ہم بائیوٹک بائیوٹک انبارمنٹ کہتے ہیں منوس ہو گیا animals ہو گیا یہ سبھی کے سبھی بائیوٹک انبارمنٹ ہوتے ہیں جسے ہم living organism کے طور پر جانتے ہیں آبائیوٹک انبارمنٹ کسی کہتے ہیں جس میں نن لیونگ تھی جس میں کوئی کسی طرح کا جان نہ ہو جسے کی ہو گیا ایٹ ہو گیا پتھر ہو گیا یہ سبھی کے سبھی ہیں آبائیوٹک انبارمنٹ کے کے روپ میں آتے ہیں چلے آگے صلی اللہ میں ہم جانتے ہیں börے اور جتنے بھی یہ دیکھ رہے ہیں یہ پیوڑ یہ لڑکی یہ سب سے بائیوٹک انوارمنٹ کے طور پر آتے ہیں اور اَا بائیوٹیک انوارمنٹ ہم سے کہتے ہیں جت kindly land waters یہ سب سے اوپی IC انوارمنٹ کسی طرح کا جان ہوتی ہے لیکن بائیوٹک انوارمنٹ میں ہم جانتے ہیں جس میں کسی چیز کی جان ہوتی ہے اسی قوم بائیوٹی کے انوارمنٹ کہتے ہیں یہ جتنے کی جتنے پیڑ پودھے ہیں اور انسان سبھی سبھی بائیوٹی کے انوارمنٹ میں ایک یہ طور پر آتے ہیں آج کے آج کے لئے بس اتنا ہی